ہیلو جی ویڈیو تو کیسے آپ سمیت کرتا ہوں سو خیر و فیر کے ساتھ ہوں گے تو آج ہم لوگوں کا پلان بنا موسم کافی اچھا ہے تو ہمارے پاس ہی ایک ہڑپا میوزیم ہے آپ لوگوں نے نام بھی سنا ہوگا اورڈ سیویلائزیشن تقریبا ہوں کہ پانچ دار سال پہلے میرے خیال سے تو یہ کیونکہ دریائرہ بھی کے اوپر ہے تو اس لحبانے کی وجہ سے یہ تباہ ہو سکتا ہے اور بھی کافی زیادہ اس کے لئے لوگ باتیں کرتے ہیں کہ کوئی عذاب آیا یہ ویسی باتیں کرتے ہیں تو آج وہاں میں ہم لوگ جائیں گے ویزرڈ کرنے اور آپ لوگوں کو بھی ساتھ میں ویڈیو ساری شیئر کروں گا وہاں پہ جو جو چیزیں ہیں اگر آپ لوگوں نے نہیں دیکھا تو یہ بلوگ دیکھیں آپ لوگوں کو پتا چلے گا کہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں اور اس کے اندر ایک میوزیم بھی ہے جس کے اندر وہ جو چیزیں نیچے سے نکلی ہیں انہوں نے خدائی کی ہے اور پرانی جو چیزیں آئی سے پانچ دار سال پہلے یا اس سے بھی پہلے ہو سکتی ہیں کوئی کنفرم نہیں ہے تو آپ لوگ ساتھ وہاں پہ جاتے ہیں سارا میں بلوگ شیئر کروں گا آئی ہوپ آپ لوگ ویڈیو انجوایا کریں گے ویڈیو اچھے لگے چینل کو سبسکرائب کریں بیل لائک پھون دبائیں تاکہ میں اچھے ویڈیو بناتا رہوں موسیقی تو فائنلی ہم لوگ پہنچ چکے ہیں یہ ہڑپا میوزیم کے پاس ہی تو یہ پارکنگ ہے یہاں پہ ہم لوگ اپنی گاڑی پار کرتے ہیں تو نکل کے اندر جاتے ہیں کہاں آئے ہو کہاں آئے ہو کیا جو نہیں دیکھنے آئے ہیں جو نہیں دیکھنا یہاں پہ تو ابھی ہم لوگ یہ سڑک پار کرتے ہیں تو میں گاڑی پار کر رہا تھا تو بائی نے ٹگڑ لے لی ہے تو مجھے نہیں کفرم کوئی میرے خیال سے یہ تیس روپے گی ہیں پچاس روپے گی ہو سکتی ہے اور یہ میوزیم ہے ابھی یہاں سے ہم لوگ انٹر ہوں گے یہ پرانا میوزیم ہے اس کے سامنے ایک نئی بیلڈنگ بن رہی ہے ابھی پتہ نہیں اس کے اندر وہ کیا کرتے ہیں تو یہ ابھی انٹرنس اور یہ پرانی تہذیب اور ثقافت جو ان کی ہے یہ انہوں نے ایک مورتی بنائی ہوئی ہے تو وہ کیسے میک اپ کی چیزیں استعمال کرتے تھے یہ سارا انہوں نے اپنا بنایا ہوا یہ دیکھیں آئیکل جیسے گولڈ اور دوسری جولری ہوتی ہیں بیاسی ان کی یہ دیکھیں انہوں نے لکھا ہوا ہے مٹی کی چوڑیاں تو یہ مٹی کی چوڑیاں وہ جیسے اپنے اس اس حساب سے یہ زیور انہوں نے بنایا ہوا ہے اور یہ یہ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ سندھ کے علاقے میں آپ تھارکا علاقہ دیکھیں تو وہاں لوگینے ایسی چیزیں ابھی بھی پینت ہوتی ہیں تو یہ ساری جو چیزیں نیچے سے نکلئی ہیں وہ ساری یہاں پہ ہے اور یہ سارا ماہ پہ یہاں کا یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے اربین سی اور یہ دریا کے ساتھ ساتھ یہ ہڑپا سٹی تھی اور یہ ساری چیزیں میں ساتھ میں جو انہوں نے لکھا ہوا ہے وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں اور یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے مٹی کے اس کے کجا سا ایک بنا ہوا ہے اس کے اندر یہ جو لڑکیاں ہوتی تھیں ان کو زندہ دفن کر دیتے تھے تو یہ انہوں نے ایک اس کی فوٹو اور یہ اس کے اندر ہمیں ملا ہے یہ دیکھیں چھوٹے بچے کا یہ والا ڈانچہ ہے اور بھی آپ کو میں ساری چیزیں دکھاتا ہوں یہ ایک جو ڈانچہ ہے وہ آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے فوٹو کے اندر اور یہ یہاں پہ موجود بھی ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں وہ دوسری سائیڈ پہ وہاں پہ جاتے ہیں اور یہ جو برتن آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں تب جو بندہ فوٹ ہو جاتا تھا تو وہ برتن سارے اس کے ساتھ ہی وہ رکھ دیتے تھے تو یہ باٹ ہے یعنی کہ ویٹ والی چیزیں ہیں ساری یہ دیکھیں وہ اس صاحب سے تب کرتے تھے کوئی چیز یہ انہوں نے ایک مثال دیئے یہ کہ روئی کی جگہ پہ انہوں نے یہاں پہ ادھر وہ باٹ رکھا اس کا لیول کر کے وہ اپنا صاحب سے تب اس ٹائم جو بھی چلتا تھا وہ ایسے کرتے تھے اور یہ پرانی مورتیاں یہ دیکھیں جیسے ہم لوگ چھوٹے ہوتے بھی کچھ چیزیں بنا لیتے تھے وہ انہوں نے بچوں کے لیے جو بھی ہے یہ شطرانجا ہے اور مٹی کی گئے ہیں دا کھلونے ہیں بچوں کے یہ سارے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں جو یہ نیچے سے ساری چیزیں نکلی ہیں آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے یہ کافی جانور بھی انہوں نے بنائے ہیں اور دوسری مورتیاں بھی ہیں اور یہ کھلونے بھی ہیں سارے میں آپ کو زوم کر کے سارا دکھاتا ہوں وہ ایک بچہ دیکھ رہے ہوں گے اب سی ٹی سی بھی جا رہا ہے تو وہ بھی یہاں پہ انہوں نے اس وقت کے صحاب سے بنائی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ مٹی کے بیل گاڑی ہے انہوں نے کھیلنے کے لیے بنائی ہوئی ہے یہ دیکھیں مٹی کا پنجرہ اور اس کے اندر چھوٹے چھوٹے سے جانور انہوں نے بچوں نے کھیلنے کے لیے بنائے ہوئے ہیں اور یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے یہ ڈانچا ہے تو یہ ادھر سے اریجنل والا ڈانچا یہ کوئی نکلی نہیں ہے یہاں سے نکلیا تو انہوں نے رکھا یہ آپ لوگ کو جیسے بتایا جو بندہ فوت ہوتا تھا اس کے استعمال کی ساری چیزیں وہ ساتھ ہی رکھ دیتے تھے یہ دیکھیں ابھی بھی اس نے وہ چوڑی سی پہنی ہوئی ہے وہ ساتھ ہی نکلی ہے ہر چیز اس کے ساتھ ہے اور یہ نیچے برطن سارے جو اس کے استعمال کی ہوتے تھے وہ ساتھ ہی رکھ دیتے تھے جب بندہ مر جاتا تھا اور بھی یہاں پہ کافی زیادہ چیزیں یہ دیکھیں سپیہیں سی ہیں اور یہاں پہ اور بھی کافی چیزیں ہیں میں آپ کو دکھاتا رہتا ہوں ساتھ ساتھ انہوں نے جو لکھا ہوا ہے وہ بھی میں زوم کر کے بتاتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں مٹی کا اگربتی سٹینڈ ہے تو وہ ایسے ایسے اس کے اندر لگا دیتے ہوں تب یہ سٹینڈ سا بنایا ہو گئے اور یہ دیکھتے ہیں کیا چیز ہے یہ کوئی نشان سے بنے ہیں دروازے کا اور یہ بھی کوئی مٹکی سی ہے اور یہ دیکھتے ہیں کیا کیا چیزیں ہیں اس کے اندر یہ دیکھیں اور لٹوں سے ہیں کھیلنے کے لیے بچوں کے لیے یہ دیکھیں اور بھی کافی چیزیں ہیں اور یہاں پہ جو لکھاتا ہے وہ بھی میں آپ کو زوم کر کے بتاتا ہوں یہ دوبارہ بھئی آگئے یہ دیکھیں بچوں کا کلون ہے انہوں نے اس ٹائم کے ساتھ سے بنایا ہو گئی ہے دیکھیں اور یہ کیا مٹی کی سرمیدانی اور یہ دیکھیں کتنی اچھی انہوں نے بنائی ہوئی ہے اور یہاں بھی کی ہوئی ہے ایسے ہی انہوں نے لٹکا لیتے ہوں گے اس ٹائم کے ساتھ سے اور یہ ساری مورتی ہیں جو یہاں سے دریافت ہوئی ہیں یہ دیکھیں اور یہ ایک میں آپ کو زبادہ چیز دکھاتا ہوں یہ دیکھیں انہوں نے اس ساتھ سے یہ دیکھیں کتنی ٹیکنالوجی کے ساتھ سے بنایا ہے کہ اس کا سر بھی ہلتا ہے وہ داگہ سا بناوا تھا وہ اس کو کھینٹے ہوں گے تو وہ ہل رہا ہوگا اور یہ بھی ابھی مٹکی ہیں یہ دیکھیں یہ سمال کے جیسے ساتھ ہی رکھی ہوئی ہیں تو یہاں پہ لگ لگ جو جو ان کو ملتی رہی ہیں انہوں نے ساری یہاں پہ یہ دیکھیں جوڑ کے رکھی ہوئی ہیں اور یہ یہاں پہ دو ڈانچیں ہیں مرد مردے کا ڈانچہ یہ دیکھیں وہ پہلا جو تھا وہ لیڈیز کا تھا اور یہ جنٹس کا یہ دیکھیں یہ یہاں سے ریجنل ہے یہ بالکل کوئی فیک نہیں ہے وہ جیسے ہماری لیب کے اندر ہوتا تھا یہ وہ والا نہیں ہے ریجنل والا ہے اور یہ موجودادو اور یہ ہڑپا سیم ہی تہذیب ہے تو وہ بھی ایسی آپ لوگوں کو پتا ہے وہ بھی ایسی ہے یہ دیکھیں یہ موجودادو کا فوٹو یہاں پہ لگا ہوا ہے تو وہ بھی دریا آگے اوپر ہی تھا وہ بھی ایسی ہوا ہوگا پتا نہیں کیا اس کا ہے تو جو بھی لگ رہا وہ ہی ہے یہ مٹی کے برطن ہے سارے اور یہ کھلونے ہیں اور یہ جو بورتیاں سے بنائی ہیں یہ دیکھیں ایک وہ گھنڈا سا بنایا اور انہیں ایک سینگ والا یہ دیکھیں اور یہ ان کے احتیار ہیں یا دیکھیں اس ٹائم بھی کوئی جنگیں ہوتی ہوگی کوئی لڑاییاں ہوتی ہوگی اس ساب سے یہ دیکھیں انہوں نے جو بھی ہتیار استعمال کرتے تھے یہ تامبے کے ہیں یا لوئے کے ہیں وہ ساری چیزیں یہاں پہ موجود ہیں یہاں پہ لکھا بھی ہو گا کچھ نہ کچھ وہ بھی یہ تیکھیں تامبے کی ہنڈیزی ہے یہاں پہ دیکھتے ہیں کیا لکھا ہے تامبے کے اوزار ہیں یہ انہوں نے لکھا ہوا ہے اور یہ بیالگڑی کے انہوں نے لکھا нормально ہے درمیان انہوں نے کہا کہ یہ دریافت ہوئی ہیں اور یہ سیم تحصیب کہ انہوں نے یہاں پہ چیزیں بنا کے رکھی ہیں جو ہم لوگ انہیں اندر دیکھی ہیں تو یہ بائینیں بنا کر رکھی ہیں تو یہ سیل بھی کرتے ہیں آپ لوگ یہاں سے خرید بھی سکتے ہیں تو وہ تو آپ لوگ نے میوجنہ پہلی ہے تو یہاں پہ خدائی ہوتی ہے جہاں سے ساری چیزیں نکلی ہیں تو ابھی شروع ہونے لگا ہے آگے جو مین جگہ ہے وہاں پہ ہم لوگ ابھی جاتے ہیں تو ساتھ ساتھ میں یہ بورڈ بھی آپ لوگوں کو دکھاتا رہتا ہوں یہاں پہ انہوں نے سارا لکھا ہوئے کیا کیا چیزیں یہاں سے دریافت ہوئی ہیں اور کون کون سے یہاں پہ کام ہوتے تھے آپ لوگ یہاں سے پڑھ بھی سکتے ہیں میں زوم بھی کر رہا ہوں تو آگے لے کے جاتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں جا رہے ہیں افدالمیج کہاں جا رہے ہو چاچو ادھر دیکھو چی 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 اور یہ پہلی چیزیں ہیں جو یہاں پہ اس سائیڈ سے دریافت ہوئی ہیں یہاں پہ اس کے بارے میں جو بھی لکھا ہوتا ہے میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں تو یہاں پہ انہوں نے سارا اس کے بارے میں لکھا ہوئی ہے یہ دیکھیں آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے یہ کوئی انکاسی پانی کا یہ دیکھیں آپ کو وہ وہ کمے سے نظر آرہے ہوں گے اور یہ بڑی بڑی دواریں سے بنی ہوئی ہیں تو یہاں پہ سارا لکھا ہوئے وہ آپ پڑھ لیتے ہیں جو سسٹم ہے تو اس کے ساتھ سے یہاں بھی سارا لکھا ہوگا یہ دیکھیں وہ ناریاں سے بنی ہوئی ہیں اور اب پتہ نہیں وہ پرانی تحصیب کس آپ سے کرتے ہوں گے ابھی ہم لوگ آگے جاتے جائیں گے ابھی تو یہ سٹارٹ ہے کافی بڑا ہے اینڈ تک ابھی ہم لوگ جائیں گے اور ابھی ہم لوگ آپ کو لے کے جاتے ہیں یہاں بھی قبر ہے اور وہ کافی زیادہ بڑی ہے نوگز کی وہاں بھی لے کے جاتے ہیں اور راستے میں بھی اور کافی چیزیں ہیں گی وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا رہتا ہوں اور یہ ابھی ہم لوگ دیکھتے ہیں کیا چیز ہے یہ دیکھیں یہ کوئی گرٹائی کے بنے ہوئے ہیں ابھی اوپر تو نہیں ہے نیچے یہ دواریں سی ہیں یعنی کہ بنیاد دیسی رہ گیا یہ اوپر سے ختم ہو گیا تو ابھی یہاں پہ ہم لوگ بڑھتے ہیں یہ کیا چیز ہے یہاں پہ بور لگا ہوا ہے یہ کوئی رہائشی لگا ہے وہاں پہ یہ گلیاں سی انہوں نے سارا لکھا ہے کہ یہ ساتھ ساتھ نالیاں تو وہ ساتھ ساتھ گر رہوں گے جیسے محلوں کے اندر ہوتے ہیں کہ یہ دیکھیں ڈمپی ہوئی نالی تو یہ نالیاں ہوں گی تو یہاں پہ کوئی گر رہوں گے وہ سارے یہاں پہ ساتھ ساتھ ہوں گے تو یہ کوئی رہائشی علاقہ تھا اور یہ ساتھ ہمارے بچے آئے وہ ہیں یہ دیکھیں وہ شوق سے باگی جا رہے ہیں وہ سامنے اب لوگ ایک دربار نظر آرہا ہوں گا وہاں پہ وہ نوغازوالی قبر ہے تو ابھی ہم لوگ وہیں جا رہے ہیں پہنچ کے اب لوگو میں وہاں پہ دکھاتا ہوں ابھی ہم لوگ پہنچنے لگے ہیں یہ دربار کے بالکل قریب آگے ہیں تو یہاں پہ کوالی بھی ہو رہی ہے اور ابھی ہم لوگ وہاں پہ اندر جاتے ہیں تو آہ کو میں وہاں پہ اندر جا کے دکھاتا ہوں تو یہ باہر ایک جنگلہ سا بنایا ہویا اس کے اندر تین پتھر پڑے ہوئے ہیں تو وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ وہ کیا چیز ہے تو یہاں پہ جو لوگ ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو بزرگ ہیں یہ سامنے نام لکھا بابا نور شاہ بلی تو یہ ان کی چوڑی ہیں تو ابھی یہاں سے نظر نہیں آ رہا اوپر سے میں کیمرہ کر کے آپ لوگ دکھاتا ہوں یہ کافی زیادہ بڑی ہیں ان کے قد کے حساب سے تو یہ پھر ہو سکتی ہیں جیسے ہم لوگوں نے انگوٹھی سی بیان نہیں ہوتی ہے کیا پتا ان کی انگوٹھی ہو تو یہ سارا لکھا بابایی کا نام لکھا ہے تو ابھی یہاں پہ انٹر ہوتے ہیں یہ ان کا قبر ہے یہ دیکھیں کافی زیادہ لمبی ہے نوگز کی یہ قبر ہے اگر یہ فرانٹ میں میں لے کے جاتا ہوں تو یہاں پہ آپ لوگ یہ دیکھیں ہار اور یہ دولے کے جو کلے ہوتے ہیں وہ نظر آ رہے ہوں گے لوگ یہاں پہ آ کے منتے مانگتے ہیں کہ ان کی شادی ہو جائے یہ دیکھیں کافی زیادہ داگے باندے ہوئے یہاں پہ آپ لوگ کا نظر آ رہے ہوں گے اور یہ سارے ہار اور کلے بڑھ رہے ہوئے ہیں وہ اس لیے ہیں کہ جن کی منت پوری ہو جاتی ہے تو وہ اپنا کلہ یہاں پہ رکھ دیتے ہیں اور جو شادی پہلہ ہار ہوتا ہے وہ یہاں پہ لٹکا دیتے ہیں اور یہ پرانی مسجد ہے یہ دیکھیں انہوں نے وہ آپ لوگ میں اوپر سے بھی زوم کر کے دکھاتا ہوں آپ لوگ کا نظر آ رہا ہے یہ کوئی اس کے اندر جیسے بنے ہوتے ہیں یہ پانچ انہوں نے منار سے بنائی ہوئے ہیں تو وہ بادد کے لیے سارے کیونکہ پرانی مسجد ہے تو میرے خیال انہوں نے چھت بنائی نہیں ہے کیونکہ بندوں کی ہائیڈی تنی زیادہ ہوتی ہوگی تو انہوں نے چھت ہی نہیں بنائی اور یہ سارے کھنڈر آپ لوگ کو نظر آ رہے ہوں گے تو ابھی اور آگے جاتے ہیں آگے قریب ہی دریا ہوتا تھا دریائے راوی تو اب تو کافی وہ پیچھے چلا گیا ہے کیونکہ یہ دریا کے بالکل اوپر تھا جتنے شہر پرانے ہوتے ہیں وہ دریا کے بالکل اوپر ہی ہوتے تھے کیونکہ وہاں پہ وہ کشتیاں ہوتی تھیں جو بھی اپنا وہ سسٹم کرتے تھے بلکل اوپر ہی ہوگا تو وہاں پہ لے کے جاتے ہیں جہاں پہ جہاز اور ساری چیزیں جہاز کہہ رہا ہوں یہ کشتیاں جو ہوتی ہیں بیری جہاز کہہ سکتے ہیں وہ آکے لگتے ہوں کہ وہاں پہ اپنا جو مال کا ادھر ادھر جاتا ہوگا وہ سارا سسٹم یہاں پہ ہے اور یہ یہاں پہ انہوں نے بورڈ لگایا ہوئے یہاں پہ یہ لکھا ہے ورکشاپ اور مزدوروں کے گھر ہے تو یہ گول گول سے پناہ نہیں کیا انہوں نے کوئی ان کا بیٹھنے کا سسٹم ہوگا یہ سارا یہاں پہ یہ دیکھیں تو آپ لوگ کو یہ دور سے صحیح نظر نہیں آرہا ہوگا تو میں وہاں پہ بھی جاؤں گا پاس جا کے بھی آپ کو دکھاتا ہوں اور یہاں پہ تقریباً ختم ہوئیتا ہے یہ ان کے گدام ہے یہاں پہ انہوں نے سارا لکھا ہوئے کہ جیسے یہاں پہ آتی ہوں گی کشتیاں وہ اپنا سمجھ لے وہ بزار سا ہے یہ دیکھیں سامنے ابھی وہاں پہ گاؤں بن گئے ہیں تو پہلے یہاں پہ سارا یہاں سے دریاغ گزرتا تھا تو یہ ان کے گلے ہیں یہاں پہ وہ اپنا کوئی مال کا لیندین کرتے ہوگا یہ سارا وہاں کا سسٹم ہے یہ دیکھیں آپ لوگ کو نظر آرہا ہوگا ابھی نیچے جا کے بھی آپ لوگ کو دکھا دیتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ وہ کوئی الگ الگ جیسے ماریارہ تک یہاں پہ ہوتی ہے آپ لوگ کو پتہ ہے ویسے یہاں پہ کوئی دکان نہیں ہوگی کوئی ایسا سسٹم ہوگا یہ سارا چیہیں پہ ایسے ہی بنا ہوا ہے اور دوپ کافی زیادہ تھی تو ہم لوگ تھک گئے ہیں تو ابھی ہم لوگ انہیں ارادہ کیا واپس جاتے ہیں تو یہاں سے کوئی لانچ کر لیتے ہیں یہاں سے چیزیں ملتی ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں برگر ہیں اور یہاں پہ وہ آپ لوگ نے چپس دیکھیا وہ ہے تو ان میں سے کچھ کھاتے ہیں کیا کر رہے ہو چائٹ چائٹ ادھر آگے بیٹھو آپ چلو بیٹھ جو رہے ہیں آپ اوپر بیٹھ جو آپ اس کے اوپر بیٹھو چلو میں آپ کو بٹھاؤں چلو بیٹھو اتے یہاں سے پکڑو کیا ڈال لگ رہے ہیں ابدال میجی وہ دیکھو رہے ہیں کتنا اچھا لے رہی آپ یہاں سے پکڑو 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 چلو بچ کرو اندر آپ لوگ نے مٹی کے کھلو ان میں یہ دیکھا ہوگا انہوں نے ایک سینگ والا جو انہوں نے بنائے ہو یہ پتہ نہیں گینڈا سا کیا ہے تو وہ یہاں پہ انہوں نے بنائے ہو پلاسٹک کا اور یہ کافی بڑا انہوں نے بیل بنائے ہویا تو جو لوگ یہاں پہ آتے ہیں انہوں نے اس کا ایک سینگی بڑا دی ہے بیل کا بڑا دی ہے موسیقی